بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ترک سیپرس کے والے سے ترک سیپرس کے جو ویزیں دوبارہ کب اوپن ہوں گے اور اس سے پہلے جو ترک سیپرس کے ویزیں جم آئے ہیں وہ کیوں نہیں نکر رہے ہیں اور ترک سیپرس کے ویزیں امیدسی اسلامباد سے کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے انشاءاللہ اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے بھی تاک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا قائلی سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ترک سیپرس کے ویزیں دوبارہ کب اوپن ہو رہے ہیں جو نئے بندے جمع کروانا چاہتے ہیں تو کس ڈیٹ کو اوپن ہوں گے تو یہ تقریبا جنوری کے لائک ویک میں دوبارہ ترک سیپرس کے ویزیں اوپن ہو رہے ہیں اگر کسی نے ویزیں جمع کروانا ہے تو یا کسی کو دیئے ہوئے ہیں تو یہ لائک ویک میں پچیس تاریخ کو دوبارہ پھر نئے ویزیں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے کسی کو ڈاکومنٹس پیچے ہوئے ہیں تو پھر وہ پچیس کے بعد ہی جمع ہوں گے یہ تو ہوگی نئی اپ ڈیٹ دوسری یہ ہے کہ جنہوں نے ویزیں تقریبا نومبر سے پہلے پہلے دیئے تھے اگر انہوں نے ان کے ایجنٹ نے جمع کروا دیئے تو اب تک نکل آنے چاہیے تھے وہ لیٹ نہیں ہوتے ابھی کچھ یہ انفرمیشن ہے کہ ویزیں نکل نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویزیں جمع ہی نہیں ہوئے کیونکہ نومبر کے پانچ سے دست تاریخ کے درمیان یہ بند ہو گئے تھے ویزیں سیپرس کے اگر اس سے پہلے کسی نے آپ کے ایجنٹ نے کسی نے جمع کروا دیئے تھے تو وہ نکل آئے سارے ویزیں ٹھیک ہے جس کے جمع نہیں ہوئے ٹھیک ہے وہ نہیں نکلیں ٹھیک ہے وہ پھر بند ہو گئے تھے ویزیں تو جمع کیسے ہوتے تو اب یہ دوبارہ پچیس کو جو ہے نا یہ اوپن ہو رہے ہیں جنوری کی پچیس کے بعد اوپن ہو رہے ہیں تو اب وہ دوبارہ جمع ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اچھا اس کے علاوہ جو تیسری اپ ڈیٹ ہے کہ اسلامباد سے دسمبر میں دسمبر نومبر اکتوبر نومبر دسمبر میں بہت زیادہ جو ہے نا اسلامباد بیسی نے ترک سیپرس کے ویزیں ریجیکٹ کی ہیں ٹھیک ہے اگر مثال کے تو تیس بندے جا رہے ہیں تو ایک دو کو ویزیں دے رہی ہیں باقی سارے ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کا کیا ریزن تھا دیکھیں اس کا یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کے لیے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے امسال کے طور پر اگر ترک سیپرس کو پائنچ سو بندہ چاہیے ایک سال میں لیبر کٹ گری گل یہ پائنچ سو بندہ چاہیے تو انہوں نے صرف پائنچ سو ہی بندہ جو ہے نا وہ کرنا ہے ٹھیک ہے مگر پتہ نہیں کیسے یہ اگر پائنچ سو بندہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر باقی مندوں کے ویزیں کیوں نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ ان کے ادھر سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی مالک ہیں کمپنی کے مالک ہیں ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی وہ ویزیں وہاں سے بیج رہے ہیں تو یہاں پہ جب ترک سیپرس جو یہ ترکی کی جو میسی ہے اسلامباد میں یہ جب دیکھتی ہے اس سال میں تو اتنے بندے آر ایڈی جا چکے ہیں تو پھر اس نے زیادہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے اور اب جو نیاز سال شروع ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ ویزے ریجیکٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ جب جمع ہوتی ہے اس کی اکرسید ہوتی ہے وہ بھی کانلی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اسے بولیں اگر اس نے آپ کے فیس جمع کروا دیئے تو ایک بینک کی طرف سے پیپر ملتا ہے ٹھیک ہے وہ پیپر آپ ان سے لازمی وصول کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے آپ کا کیس جمع کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے ٹھیک ہے کچھ ہوتا ہے کہ لیتے نہیں بس ہو جائے گا آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ ٹیم گزر جاتا ہے اگر پراپر کسی کے پیپر جمع ہوں تو تقریباً ایک مینے کے اندر ایک سے دو مینے کے اندر اندر پیپر نکل آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر امبیسی کے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے امبیسی کتنا ٹائم دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر آپ کا پروٹیکٹر اور واقعی سارا پروسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اچھی خبر ہے کہ دوبارہ ویزی اوپن ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے کسی کو ویزے دیئے ہوئے ہیں تو کانلی ان سے کہیں کہ آپ کا کیس دوبارہ جمع کروائیں اگر آپ نئے جو ہے نئے فرس ٹیم اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پچیس تاری کے بعد ویزے اوپن ہو رہے ہیں تو آپ ویزے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ورک ویزا ہے دو سال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیلری بھی اچھی ہے اور اگر لیور کٹ گری میں بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی انر ہو تو وہ اس سے بھی اچھا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو بات کریں ترکی کی تو ترکی کے والے سے کال میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کی ویزا فیس کی تو ویزا فیس بہت زیادہ جو ہے نا چینج ہوئی ہے صرف ترکی امبیسی نے اپنی ویزا فیس چینج نہیں کی ہے ساتھ اناتولیا نے بھی اپنے سروس چازی بڑھا دی ہیں اور اس کے علاوہ جو انشورس بھی کافی پتا چلا ہے کافی مہنگی مل رہی ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے ساری بات کر گئے اس لحاظ سے جب اس کو کریں ملٹیپلائی کریں تو پھر بہت زیادہ پیسے بن رہے ہیں ٹھیک ہے خالی ویزا فیس اور انشورس کے پیسے دے کے تو اگر ویزا ارجیکٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل میں نیکچ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو سیپرس کے حوالے سے ہے تو اگر آپ نے سیپرس کا ویزا اپلائی کرنا تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویزے اوپن ہو رہے ہیں پچیس جنوری کے بعد ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ ویزے اپلائی کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی اچھے بندے سے جو صحیح کام کرنے والا بندہ ہے اسی سے کام کروائیں اور اس سے ڈاکومنٹس لیتے رہیں ساتھ جب ویزا فیس جمع ہوتی ہے پھر بھی ڈاکومنٹس لیں جب دوبارہ آپ آپ کا ویزا آتا ہے تو پھر بھی وہ تو آج آتا ہے اس کے بعد اپوائنمنٹ لے کے جو ہے نا یہ کوشش کریں کہ جنورن ویزا ہو آج کل افراد بھی چاہ رہا ہے وہاں سے ویزے نکل آتے ہیں آپ سے پیسے لے لیتے ہیں یہاں سے امبیسی ریجیکٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں جنورن بندہ ہو جس کو آپ جانتے ہو ٹھیک ہے اچھے طریقے سے وریفائی کر کے پھر اس کو اپنا کیس دیں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اور اس انفرمیشن سے آپ ضرور فیدہ اٹھائیں گے کانلی اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تمہارا انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ